بلوچستان کے غیور، بہادر، پرعظم، برجوش، محبے، وطن، سربکپ، میرے پیارے بھائیوں اور بذرگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کے اس عزمشان برجوش استقبال پر اور اس اجتماع پر میں آپ کا اور یہاں کی جماعت کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص کر نوجوانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے آج معلوم ہوا کہ نصیر آباد سے ہمارے کچھ نوجوان آ رہے تھے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں اور کچھ زخمی اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس شہید بھائی کی شہادت کو قبول فرمائیں وارسین کو صبر جمیل عطا فرمائیں زخمیوں کو شفاہ کامل عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ان کا یہ آنا راہ جہاد میں خون دینا قبول فرمائیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ بلوچستان کے لوگ بھی جاگ رہے ہیں اور آج آپ کا یہ اجتماع جس کو نہ صرف پاکستان کے عوام بلکہ آپ کا یہ جلسہ مقبودہ کشمیر کے عوام بھی دیکھ رہے ہیں اور یہ جلسہ ان کے لیے بھی حوصلے کا باعث ہے آپ کی اس جلسے سے دنیا بر کے مسلمانوں کو بھی اور خاص کر اہل کشمیر کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ بلوچستان کے غیور قبائل یہاں کے بلوچ قبائل یہاں کے پشتون قبائل وہ ہماری پشپے کڑے ہیں ماضی میں بھی جب احمد شاہ ابدالی رحمت اللہ علیہ افغانستان سے ہندوستان پتھا کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں بلوچ سردار نصیر خان نوری نے ساتھ دی آتا اور آج بھی بلوچستان کے غیرتمن پشتون اور غیرتمن بلوچ اس زمانے کے سو منات کو پاش پاش کرنے کے لیے موجود ہے ہم اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے خاطر پاکستان کے خاطر اپنی دین کے خاطر کشمیری ماں بین اور بیٹیوں کے عزت کے خاطر زندگی کا آخر لمحہ اور خون کا آخر قطرہ قربان کرنے کے لیے ہم دیار ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج بے تالیس دن گزر گئے کشمیر میں کرفیوں ہیں کوئی انسان گھر سے باہر نہیں نکل سکتا افسوس یہ ہے کہ پاکستان کا وزیر آزم بھی پاکستان کے صاحب اقتدار تمام قوتیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے تالیس دنوں سے ہمارے لوگ یرغمال بنائے گئے ہیں ان کا محاصرہ ہوا ہے دنیا بھی دیکھتی ہے عالمی اسلام بھی دیکھتا ہے لوگ گلی اور کوچوں میں بھوکے مر رہے ہیں لوگ اپنے لاشوں کو گروہ میں دپنانے پر مجبور ہے سکول بن ہے کالجز بن ہے یہ نوستیاں بن ہے چیز جمعے کے نمازے ایسے گزر گئی کہ اہل کشمیر جمعے کے نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکے یہ منظر عالمی سلام یہ منظر ستاون اسلامی ممالک کی حکمران اور یہ منظر پاکستان دیکھ رہا ہے لیکن ساری دنیا افسوس ہے کہ خاموش ہے میرے دوستو ہم نے جو تاریخ پڑا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں راجہ داہر نے ایک مسلمان خاتون کو یرغمال بنایا تھا اور ادھر ابن قاسم اپنی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے سترہ سالہ نوجوان محمد ابن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دیا اور سن کو باب الاسلام بنایا ہم نے یہی پڑا ہے کہ مصر کے ایک دیہات میں ایک عیسائی نے مسلمان خاتون کی چادر کو ہاتھ لگایا اور اس وقت کہو کمران موت اسم باللہ اپنے دلبار میں موجود تھے کس نے ان کو پیغام دیا کہ ایک بہن آپ کو پکار رہی تھی موت اسم باللہ کے ہاتھ میں پانی کا برطن تھا اور پانی کا برطن اس نے زمین پر مارا اور پھینکا اور لوگوں کو گواہ بنایا کہ خدا کی قسم اس وقت تک پانی کا ایک خطرہ نہیں لوں گا پیاس سے مروں گا بھوک سے مروں گا جب تک اپنے مظلوم بہن کا بدلہ نہ لوں وہاں سے روانہ ہو گئے اور دشمنوں کو حبرتناک اور تاریخ ساس شکست دے دی اور اپنے بہن کو ان کے قید سے چھڑایا لیکن آج ستر لاکھ مسلمان ہماری انتظار میں ہیں صبح سے شام تک راستے دیکھ رہے ہیں پاکستان کی پوچ کی طرف قوم دیکھ رہی ہے پاکستان کے وزیراعظم کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن بے تالس دن گزر گئے ہماری حکومت اچل کود کر رہی ہے بیانات دے رہی ہے اور تقاریر کر رہی ہے لیکن عملی طور پر اب تک حکومت نے کچھ نہیں کیا مزفر آباد میں وزیراعظم صاحب نے پرمایا کہ ہم آخری حد تک جانی کے لئے تیار ہے کون سا حد ہے جہاں آپ جانی کے لئے تیار ہے ہر حد پہ جانی کے لئے تیار ہے لیکن کشمیر کی طرف جانی کے لئے نہیں ہے میں وزیراعظم صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اب آپ کے مزید تقاریر سننے کے لئے تیار نہیں ہے پاکستان کی قوم اب عمل دیکھنا چاہتی ہے ایکشن دیکھنا چاہتی ہے میرے پیارے بھائیو آج انڈیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں انڈیا والے کہتے کرنگ مزفراباد پہ انڈیا حکومت کہتی ہے کہ ہمارا اگلا قدم ازاد کشمیر ہے انڈیا آرمی کے چیپ نے کہا کہ ہم نے پروپیشنل تیاریاں مکمل کی ہے صرف حکومت کی طرف سے ایک اشارے کے انتدار میں ہے لیکن دوسرے طرف ہماری حکومت سو رہی ہے اور صرف تقاریر کے علاوہ بے جان تقاریر کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگوں کشمیر تمہارے لیے زندگ اور موت کا مسئلہ ہے کشمیر آپ کا شہرک ہے تو یہ شہرک تو دشمن نے کاٹ لیا اور آپ کی حکومت تماشا کر رہی ہے مجھے افسوس ہے کہ آج کی حکومت بھی اور گزشتہ حکومتوں نے بھی کشمیر کے ساتھ وفاداری نہیں کی یہ ظلم آج کا نہیں ہے ستر سالوں سے کشمیر کے لوگ آزادی کے لیے تلپ رہے ہیں چودہ ہزار ہمارے بہنوں کے اجتماعی اسود دری ہو گئی ہے میرے بھائیوں تین لاکھ سے زیادہ نوجوان شہید ہو گئے ہیں ہزاروں نوجوان ہیں جو اندے ہو گئے اور بینائی سے محروم ہو گئے ہیں لوگ مرتے ہیں